اور آپ جب صحافی کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلم کی قسم بکھائی اللہ جی اللہ ماں بالکلم اللہ ماں بالکلم کہ اللہ تعالیٰ نے کلم کی قسم کھائی اور کلم بڑی امپورٹنٹ ہے صحافی کے پاس ہے اور بہت سے لوگ بڑی باواز بلند کہتے ہیں کہ شاید دنیا کو بدلنے کا کلم ان کے اختیار میں اور کلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کلم کی صلاحیت کو بیچ دیا تو وہ ایک طواف یا ایک جسم بیچنے والے سے بھی بتر ہے اگر میں پاکستان میں دیکھتی ہوں تو بہت سے لوگ میری ان بات سے خائف بھی ہیں میرا خیال ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور یہ ذاتی مفادات کیونکہ جب یہ یونیورسٹی کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں پر جناب ملک صاحب نے جو ریاض ملک صاحب ہے انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی لسٹ ایشو کر دیا کہ کس کس نے کتنا کتنا پیسہ اور کن کن پلوٹس کو لیا تھا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی نہیں پورا کرتا تو اس کو بلیک میل کرنا اور جب اس نے آپ کو پیسہ دے دیا اور اس کی قصیدہ گوئی کرنا جس میں پولیٹیشنز نے بھی کوئی رول میں کسر نہیں چھوڑی اور آپ کے بزنس مین نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تو کیا کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ جو پولیٹیشن ہے اس میں پولیٹیشنز اور اس کے بعد the most role is been played by جنرلسٹ آپ جیسے لوگ جو حالانکہ مجھے آپ کی اس دن پتا چلا کہ آپ کی بیگم صاحب اللہ ان کو جنرد الفردوس میں جگہ دے وہ اور آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں پاکستان سیٹل ہو جاؤ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے but unfortunately آپ نے لفافہ نہ لیا تو کیا کیا کیسے انیلائز کریں گے میری اس مخمت یہ جو یہ جو پاکستان کی situation ہے نا موجودہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کے تباہی کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ دو طبقوں پہ آتی ہے ایک علماء اور ایک دانشور دانشور میں کلم والا بھی ہے مائک والا بھی ہے صحافی بھی ہے تذیہ نگار بھی ہے یہ دانشور یہ کہلاتے ہیں جب یہ اپنے کام سے انصاف نہیں کریں اور علماء جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہیں سپیکر آن کریں جمعہ کے جمعہ تو وہ خطوہ دیتے ہی ہیں لیکن ویسے بھی ان کے کنٹرول ہوتا ہے وہ جب چاہیں آن کر کے لیکچر دینا شروع کر دیں کسی بھی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا وہ ذہن سازی کا کام کرتے ہیں بیسک انفلنسر کسی بھی سوسائٹی میں یہ دو ہوتے ہیں میڈیا والے اور علماء آزرات آج کل یہ جو انفلنسر آگئے ہیں سوشل میڈیا والے ٹک ٹاکر اور یہ وہ یہ بہت نیچے ہیں اور یہ کیوں زیادہ ان کی کمانڈ ہو گئی ہے یا کیوں انہیں ہی انفلنسر مانا اور جانے لگایا کیونکہ انہوں نے اپنا کام بھول گئے ہیں وہ جو علماء تھے اور دانشور تھے علماء اور دانشور علماء تو بہت عرصہ پہلے ہی ہمارے جو ہیں اللہ معاف کرے وہ اپنے کام سے بھٹک چکے تھے انہوں نے شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی اور علی حدیث اور سلفی اور ان چکروں میں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے اپنا اصل کام چھوڑ دیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک نظام زندگی واضح کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام اور قرآن اور حدیث میں صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی بات نہیں کرتا بلکہ حقوق العباد کی بات کرتا ہے حقوق اللہ کو وہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد کی بات کرتا ہے پھر حقوق العباد میں آپ کے سماجی اور سوشل جو ایتھکس ہیں اس کی بات کرتا ہے ہم اپنی سماجی ذمہ داریوں پہ ان کو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور صرف نور اور بشر اور انہی چکروں میں پڑھ گئے اور اس میں پھر ہم نے اس حد تک کیا کہ ہم نے فارن فنڈنگ لینا شروع کر دی پھر ہمارے ہاں ایسی تنظیمیں بن گئیں جن کی اوپر کلیر کٹ سٹیمپس تھی کہ یہ سعودی عرب سے فنڈنگ لیتی ہے اور یہ ایران سے لیتی ہے یہ لیبیا سے لیتی ہے اور یہ عراق سے لیتی ہے اور پھر ہمارے علماء کرام ان کے آپ پاسپورٹس چیک کریں پرانے اور تازے یہ سال میں دس دس بیس بیس چکر ان کے لیبیا کے عراق کے اور ان کنٹریز کے لگتے تھے کس چکر میں لگتے تھے کیوں لگتے تھے کوئی بندہ ان سے نہیں پوچھنے والا اور پھر افسوس کا مقام وہاں ہوتا ہے کہ جب ان علماء کرام نے باقاعدہ سیاست میں آ گئی ہے سیاست میں جب آ گئے تو انہوں نے حد تک یہاں تک کمال کیا اور ابھی تک جی ایو آئیو علیہ جمعیت علماء اسلام فضل عمان گروپ علی مورانہ فضل عمان صاحب اس حد تک ابھی بھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاست میں وہ انتخابی نشان ہی اپنا کتاب لیتے ہیں اور کتاب تو انتخابی نشان کتاب تو کتاب ہوتی ہے لیکن وہ جلسے میں جب جاتے ہیں تو وہاں کتاب کو وہ قرآن سے تشبیح دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن مجید ہے کیا آپ اللہ کی کتاب کو انکار کرو گے ووٹ دینے سے کیا آپ اس کو ووٹ دو گے تو اب وہاں کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی کتاب کی قسم لی جائے اس سے کہ آپ اللہ کی کتاب کو اللہ کے قرآن کو ووٹ دو گے فلان دن کو جو ووٹنگ پولنگ پہ جاؤ گے تو تو یہ اس طرح وہ لوگ اس مذہب کو استعمال کرتے ہیں جب یہ لوگ اس طرف نکل پڑے تو اس کے بعد پھر حالات جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہونے تھے اور یہ وقت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے عمران خان کے نصیب میں تھا یا حالات ایسے تھے یا واقعی ہم اس حد تک ہمارے بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ اب سب نے ایکسپوز ہونا تھا آج اگر آپ پاکستان میں میڈیا میں جتنے بڑے نام ہیں آپ نام لے جعبے چوہدری میرے دوست ہیں سلیم صافی ہیں سلیم وڑائچ ہیں طلت حسین ہیں حامل میر ہیں کامران خان ہیں عمران ریاض ہیں اور جتنے نام لیتے جائیں آپ بریسٹر ایتشام ہیں شاید مسعود ہیں مذر عباس ارشاد بٹی آپ نام لیتے جائیں آپ کو جون جون میں نام لوں گا آپ کو کلیر ہوتا جائے گا یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے یہ اہلیوی رائٹ ہے یہدہ ہے یہ اینتی عمران خانہ یا پرو عمران خانہ یہ انٹی عمران خانہ یہ پرو عمران خانہ کلیر کٹ ہر بندے کا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ انصاف کی بات کرتا 에 maximum تین ہوں گے چار ہوں گے یا پانچ ہوں گے پورے پاکستان میں مذر عباس با سوت اللہ خان یا اس طرح کے کوئی چار پانچ بندے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کہہ سکیں گے کہ یہ issue to issue topic to topic بات کرتے ہیں اور جس topic پہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا دکھاتے ہیں جس نے برا کیا ہوتا ہے اس نے اس کا برا بتاتے ہیں ہمارے ہاں اگر ہم اپنے کام سے انصاف کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار انیس میں جاوے چاہوی سب یہاں آئے تھی کینیڈا میں نے ان کا انٹریو کیا تھا جس پہ ملینز ویوز گئے یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے کیونکہ اس پہ میں نے سخت questions کیے تھے ان سے اور میں نے اس انٹریو میں نے کہا تھا کہ چوئی سب اس وقت سے آپ لوگ ڈریں پاکستانی جنرلسٹ کے جب لوگ آپ کو آپ کو روک کے ایک وقت میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا کالم اتنا اچھا تھا کہ لوگ رکھتے تھے اور آپ کا ہاتھ چومتے تھے کہ جس ہاتھ سے آپ کالم لکھتے ہیں میں نے کہا وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ روک کے آپ کو ماریں گے آپ کو پیٹیں گے آپ کو اور اب یقین مانے پاکستان میں اب حالت یہ ہے انکی کہ یہ جو پرو پی ٹی آئی ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی gatherings میں جاتے ہیں اور جو پرو مسلم لیگ ہیں وہ صرف مسلم لیگ کی gatherings میں جاتے ہیں اور جو پرو پیپلز پارٹی جنرلسٹ ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کی gatherings میں جاتے ہیں دوسرے گروپ کی gatherings میں جانے سے یقت راتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو فواد چودری نے ایک دو جنرلسٹوں کی ساتھ کیا تھا اب اس میں فواد چودری کی زیادتی تھی میں اسے کنڈیم کرتا ہوں لیکن ہمارے اپنے جنرلسٹوں کو بھی تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کی تشویش اپنی جگہ بجاہ ہے لیکن اب وقت اتنا بدل چکا ہے کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ ان میں سے فلان بزرگ جنرلسٹ جو سالہ سال سے میاں برادران کو میاں نواز شریف اور لہور تخت لہور کے سیاستدانوں کو پروٹیکٹ کرتے رہے ایکچولی انہوں نے لہور شہر کے بلکل این وست میں چھ ہزار روپیا پر منت پہ گیس سٹیشن گورنمنٹ سے رنٹ پہ لیا ہوئے تھے جہاں ساٹھ لاکھ مہینے پہ بھی کوئی دی آپ کو دیتا جہاں کروڑوں ابھی اس کے بعد پر عمران خان نے جب ان کی آکشن کرائی تھی تو وہ کروڑوں میں اس کی آکشن گئی تھی ان گیس سٹیشنوں کی جن پہ یہ چھ ہزار روپیا مہینے کا رنٹ دے رہے تھے گیس سٹیشن اور لہور شہر کے این وست میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے کیوں اس نے ٹھیکا اٹھایا ہوا تھا میاں برادران کو پروٹیکٹ کرنے کا کہ ہر پروگرام میں ہر تجزی میں ہر تفسرے میں اور ہر کالم میں وہ انہیں پروٹیکٹ کیے جا رہے تھے تو یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ایکسپوز ہونے کی ایک لیمنٹ ہوتی ہے اب دیکھیں لوگ ٹیلیویزن لوگ دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اب لوگ یوٹیوب پہ آگئے ہیں لوگ یہاں سے اگر امریکہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے یہاں کوئی تفسرہ اچھی بات کرتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں لوگوں اپنے پاکستان میں اپنے گھر میں رات کو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جیو آن کریں اے آ دنیا آن کریں ایکسپریس نیوز آن کریں یا سمہ ٹیلی آن کریں لوگوں کے ہاتھ میں اب ٹیلیویزن آ گیا ہے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ کون انصاف کی بات کرتا ہے کون حق کی بات کرتا ہے بہت شکریہ جناب آپ کا اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جنرلسٹ جو ہیں ان کو اس نہیج پہ لے کے آنے میں دو چیزوں نے رول پلے کیا ایک سیاستدانوں نے اور اداروں نے جو پیسہ دیا اس کی وجہ سے یعنی لالچ اور حوص اس نہیج پہ لے کے آئی نمبر دو ان کے کلم سے جب لوگ پولرائز ہوئے تو کچھ لوگوں نے بھی اپنی اپنی مرضی کے لوگوں کو سننا چاہا کیونکہ جب ہم بھی بات کرتے ہیں تو جو اگر پی ایم ایل آل کے این کے کسی غلطی یا کتاہی کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو سیاست کا نہیں پتا آپ سیاست کی بات نہ کریں پی ٹی آئی کی اگر بات کرتے ہیں تو جی آپ کو سیاست کا نہیں پتا آپ سیاست کی بات نہ کریں سر میں آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں اس جگہ پہ کہ پاکستان میں اسد عمر صاحب کی اور شاہ محمود قریش صاحب کی زمانت ہو گئی تھی جبکہ جناب پرویز الہی صاحب عطاب کا نشانہ تھے آج اسد عمر اور اسد ایک اور کیسر ہیں شاید اور شاہ محمود قریش صاحب وہ واپس شاہ محمود قریش صاحب جو ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف لوٹے ہیں تو ان کی زمانتیں منصوب ہو گئی on the other hand پرویز الہی صاحب کی جو زمانت ہو گئی ہے مطلب what is happening لیکن آپ دیکھیں نا پرویز الہی صاحب پرانے کھلاری ہیں انہوں نے کمال کیا کیا ان کی زمانت ہوئی تو انہوں نے اپنی روبکار جو ہے وہ مچل کے جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے اور وہ واپس چھپ کر کے اندر چلے گئے ہیں کیونکہ انہیں اطلاع ہو گئی تھی کہ آپ کے خلاف ایک اور پرچہ درج ہو گیا ہے اور آپ ادھر سے نکلیں گے تو دوسرے میں ریسٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کا حوالات کا سلسلہ اور وہ جو demand اور وہ ایک پورا process شروع ہو جائے گا اور پھر اس پورے process میں سے آپ کو عذرنا پڑے گا انہوں نے زمانت ہونے کے باوجود اپنے مچل کے فل نہیں کیے فل کر لیے تھے تو روبکار وہاں پہنچائی نہیں اور release نہیں ہوئے واپس اندر چلے گئے اور اب درمیان میں بیٹھ کے اپنے وکیلوں سے مشورہ کریں گے اور دوسرا کیس جو ان پہ درج ہوا ہے اس پہ پھر اپنی زمانت ایڈوانس میں کرا لیں گے قبل از گرفتاری پھر نکلیں گے باہر جبکہ ان کے ہی سیکٹری شاید بٹی صاحبی تھے محمد خان بٹی وہ اسی مقدمے میں وہ release ہوئے ان کو اتنا تجربہ نہیں تھا وہ باہر نکلے ہیں جو ہی تو آگے وہ arrest کرنے والے پکڑے تھے انہوں نے دوبارہ دوسرے مقدمے میں arrest کر لیا اب انہیں وہ پورا process پورا کرنا پڑے گا اچھا یہ جو شاید قریشی اور عصد عمر جو نکلے ہیں وہاں سے زمانت ہونے پہ نکلے ہیں تیزی سے انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں اگر تو آپ نے مراد سعید کی طرح غائب ہونا ہو بالکل منظر سے اور جس طرح مراد سعید ابھی تک کامیابی سے غائب ہے وہ کے پی کے میں ہے افغانستان میں ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ وہاں سے ریگولرلی اپنا ٹویٹس بھی پہنچا رہا ہے اپنے بیانات بھی پہنچا رہا ہے اپنا ایک ایک چیز پہ وہ رییکٹ بھی کر رہا ہے وہ سمارٹ ہے آئی ایس ایف کا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ یوت کا ایک پورا گروپ ہے اور وہ بہت ایکٹیو ہے وہ لڑکا وہ کہیں غائب ہے اس کے علاوہ قاسم سوری صاحب شاید کہیں اپنی محفوظ جگہ پہ ہیں کسی پہ یا پھر آپ نے اتنی حمد ہو کہ آپ شہر یارہ افریدی یا علی محمد خان کی طرح آپ جیل برداشت کر سکیں تو شاہ محمد قریشی صاحب کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور اگر نکلنا ہے تو پھر بتائیں آپ کا پلان کیا ہے وہاں سے وہ جلدی سے نکل گیا ہے میں بھی اپنے لائرز کے پاس پہنچے ہوں گے اور لائرز ان کا کوئی پروسس کریں گے یا وہ اگر کہیں رابطے میں ہیں کسی سرکاری میک میں کے کسی افسران سے یا کسی میں بیکڈور پہ ان کے رابطے ہیں تو انہوں نے وہاں پہنچ کے انہیں فون کیا ہوگا کہ یہ کیا میں ادھر سے ریلیز ہوا ہوں اور آپ نے ایک اور جو ہے وہ پرچہ تیار رکھا ہوا ہے تو میں بھی انہیں وہاں سے کوئی امید ہو بچنے بچانے کی لیکن انہوں نے اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سیاستدان ہیں سیاستدان کو پرچوں سے اور گرفتاریوں سے ان سے نہیں بھاگنا چاہیے اور انہیں یہ بھی پتا ہے جب یہ سارے کیسز اس وقت تک ہیں جب تک عمران خان کی کہیں مقتدر حلقوں سے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی آج اگر عمران خان کی کہیں سیٹلمنٹ ہو جائے ان کے ساتھ اور وہ عمران خان کی بات عادی مان جائے اور عادی عمران خان ان کی مان جائے تو یقین مانے یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا یہ نو میہی یہ سب کچھ اب نو میہی اس سے بڑا اور تماشا کیا ہے کہ فر ایکزمپل پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو ہمیں پنڈی بوائز جو ہیں وہ فون کر کے اخبارات میں کہتے تھے کہ آپ نے پلیز یہ خبر نہیں لگانی کیوں کہ اس میں ملکی بدنامی ہوتی ہے کہ فلان جگہ یہ ہو گیا فلان جگہ وہ ہو گیا اب جناح ہاؤس اور کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور میں واقعہ ہوئے نو میہی کو واقعہ ہوئے اب نو جون بھی گزر گیا اور ایک مہینہ دس دن ایک مہینہ بیس دن ہونے کو ہیں ابھی تک اس کو اس ایز ایز رکھا ہوا ہے اور روزانہ وہاں ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لی اب جانا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ کرتو تھے ہیں ہمارے بھائی وہ حملہ کرنے والے کون تھے وہ پاکستانی ہی تھے نا ہم ہی تھے نا وہ ہم میں سے ہی کچھ تھے انہیں کسی نے بہکایا یا وہ خود بہک گئے یا انہیں یہ بھی ناہلی ہے کہ ہم انہیں روک نہیں سکے کتنے بندے تھے ایک سو تھے ایک سو تھے نہیں تھے پانچ سو تھے چلے چھے سو تھے ہزار تھے ہماری ریاست کیا ہزار بندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو آپ ہر طرف اپنی ہی بدنامی کر رہے ہیں کہ پہلے ہمارے لوگ اتنے ٹرین نہیں ہیں کہ انہیں اتجاج کرنے کا طریقہ نہیں پتا دوسرا کہ ہم انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جناہ یہ جناہ ہاؤس ہے یہ فاؤنڈر آف پاکستان کا گھر ہے تیسرا مگر لوگ انی نیو باوٹ اٹ کے اتنا عرصہ پوری قوم سے چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ بھی یہ بھی ہماری ہے کہ ہم نے اتنا چھپا کے رکھا ہوا تھا ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا کسی ادارے نے کسی بندے نے کسی شخص نے کسی محکمے نے اور ہم نے پوری قوم کو نہیں بتایا وہ تھا کہ یہ اتنا امپارٹنٹ آہ ہوس ہے اور اس کا نام جناہ ہوس ہے ہم اسے کروڑ کور کمانڈر ہوس ہی سمجھتے رہی پوری قوم آپ جتنی بات کریں گے اس اسیو پہ اتنے آپ ایکسپوز ہوں گے آپ کا ایزے پاکستانی آپ کا ایمیج ایکسپوز ہوگا آپ اس کو تو چاہیے تھا انہیں فوری طور پر رینویٹ کر کے اسے آپ میوزیم بنا دیں کچھ بھی کریں جو بھی کریں یا واقعی واپس کور کمانڈر صاحب نئے جو کور کمانڈر صاحب ہیں وہ جا کرنا چاہتے ہیں جو مرضیہ کریں اس کا استعمال لیکن پلیز اب اس بدنامی کو مزید مت پھیلائیں آپ کو ایک پوائنٹ مل گیا ایک اسیو مل گیا آپ نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سکرو ڈاؤن کرنا تھا اور ان کے خلاف اپنے کیسز بنانے تھے اور سارا ایک بیانیاں بنانا تھا آپ نے بنا لیا لیکن خدا کے لیے اب بس کریں کہاں تک آپ اس اسیو کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ یہ زیادتی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ایک دو دن چار دن پانچ دن دس دن تک ٹھیک تھی ایک دفعہ میڈیا والوں کو لے گئے ایک دفعہ آپ کالمسٹوں کو لے گئے انکر پرسنز کو لے گئے آپ نے جو پرپاگنڈا بھی کرنا تھا وہ بھی ہو گیا جو بتانا تھا وہ بھی ہو گیا زیادتی کی انہوں نے جنہوں نے کیا ان کے خلاف کروائیاں بھی ہونی چاہیے ان کے خلاف ایکشن بھی لینا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ جو آپ آگے بعد بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں اب آپ اس میں آرمی ایکٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیا وہاں آپ کی کوئی نقنامی ہوگی بہت شکریہ ہم ٹاپ آف دعور لیتے ہیں لیتے ہیں رہے ہیں بھی شکریہ ہم ٹاپ آف دعور کی بیاد وقت آٹھ اے ہیں فیاس بلانا صاحب نے ایک بڑی بات کیکوار کمانڈر کھرود کمانڈر واک کہ یہکور کمانڈر واکھ ہی ان کے فوجی فارمیٹشن عن کیا ان کے فوجی کوئیں ان کی ان کی ان کے رکرون کمانڈر پوری کی پوری حوزشنگ سو سائٹی اس کی ان کے رکرون کمانڈر اور اس کے اندرر مجید ہے تاب دیکھو کہ ان کے لیتے ہیں بلیتے ہیں مطلب ہے اپنے بائلاو اینکہ موسیقی 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 کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے سپیشلی ان کی جب میسیز آ گئی ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جگڑا تھا اور ہمارے خاندانی معاملات تھے اس کے بعد عمران خان کو اس سے نکال دینا چاہیے تھا لیکن عمران خان کی حمد ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یقین مانے ہیں ایسے ایسی جگہ سے لوگ پون کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اور پھر سپیشلی آپ دیکھیں کہ جب سے کینسر ہسپیٹل بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک وہاں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں کے علاج ہو چکا ہوگا اور وہاں ان کا انظام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایک بیڈ پہ بندہ پڑا ہوتا ہے جو پے کر رہا ہے اور ساتھ والے بیڈ پہ بندہ ہوتا ہے جو پے نہیں کر رہا ہوتا لیکن انہیں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پے کر رہا ہے اور کون خان نے ایک دفعہ شاید وہ انٹرویو باقی لوگوں میں دیکھا ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بورڈ آف ڈائیکٹرز میں لوگوں نے ایک تجویز دی کہ آپ جو ہے فر ایکزمپل آپ پانچ لاکھ لوگوں سے لیتے ہیں جو پے کرتے ہیں تو آپ یہ بڑھا دیں اور ایک وی آئی پی بلاک بنا دیتے ہیں جس میں یہ امیر لوگوں کے پیشنٹ ہوں گے اور اس میں ہم دس لاکھ ان سے چارج کیا کریں گے کیونکہ امیر لوگ دس لاکھ بھی پے کرنے کے لئے تیار ہیں تو وہ جو ایکسٹرا پانچ لاکھ ان سے ہم لیا کریں گے اس سے ہم دو تین اور ایکسٹرا ان سے ان کا علاج ہو جائے گا غریبوں کا تو عمران خان نے ان کی پوری بات سنی اور عمران خان نے کہا کہ بورڈ آف ڈائیکٹرز میں یہ پروپوزل پیش کرو جس بندے نے انہیں پروپوزل دی بورڈ آف ڈائیکٹرز میں یہ پروپوزل پیش ہوئی اور جتنے لوگ تھے بورڈ آف ڈائیکٹرز میں وہ ذنی طور پر اس بات پہ قائل تھے کہ ہاں اتنے پیسے اور آ جائیں گے تو یہ تو اچھا ہے کہ ہم اتنے زیادہ اور پیسے آئیں گے تو اس سے ایکسٹرا منی سے ایک وی اے پی بلاک الگ ہو جائے گا تو وہاں وی اے پی اس میں ہوں گے وہ دس لاکھ دیا کہ میں اگزیمپل دس لاکھ کی دے رہا ہوں اگزیکٹ سے گر مجھے یاد نہیں کہ وہ دس لاکھ وہاں دیا کریں گے وی اے پی بلاک والے پھر جو نارمل پی کرنے والے ہیں پانچ لاکھ والے وہ پرانے بلاک میں ہی ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ غریب والے بھی ساتھ ہی ہوں گے جو فری میں ہولے ہیں جو مجھ سے حقین ہیں تو وہاں سے جو ایکسٹرا پیسے ہوں گے اتنے اور زیادہ غریبوں کا علاج ہو جائے گا تو عمران خان نے پوری بات سننے کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کتنے پیسے آ جائیں گے اور اس سے ایکسٹرا لوگوں کا علاج ہو جائے گا لیکن جو وی اے پی بلاک میں لوگ ہوں گے اگر ان میں سے کسی بندے کو آپ نہیں بچا سکیں گے آپ کی کوئی گرنٹی ہے کہ آپ انہیں بچا لیں گے لوگوں نے کہا جی کوئی گرنٹی تو نہیں ہے علاج تو علاج ہوتا ہے عمران خان نے کہا جو عام بلاک میں پڑے ہوں گے غریب لوگ ان میں سے آپ کے پاس کوئی گرنٹی ہے کہ آپ کسی کو بچا سکیں گے اس کی زندگی تو انہوں ڈاکٹرز نے کہا جی یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ جو ادھر ہوں گے اگر ان میں سے کسی کا بندہ فوت ہو گیا پیشنٹ تو اس کے لوحکین نے اور اس کے جو سوگواران جو اس کے خاندان والے لوگ ہونے ہیں انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ کاش آج ہمارے پاس دس لاکھ ہوتے اور ہم وی اے پی بلاک میں ہمارا پیشنٹ جاتا تو شاید وہ بچ جاتا آپ اس بندے کے دل کے اندر سے یہ بات کیسے نکال سکیں گے کہ اسے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملا اس کو اتنا ہی ایکل ٹریٹمنٹ نہیں ملا جتنا وی اے پی بلاک والے کو ملا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم اس کے دل میں سے یہ بات نہیں نکال سکتے تو عمران خان نے کہا کہ پھر نہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح سلسلہ چلے گا جس طرح پہلے چل رہا ہے تو ایک بندہ اس حد تک جو لوگوں کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھتا ہے غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں اور اس سے ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک اکیلا بندہ ہے جو تمام فورسز کے سامنے کھڑا ہے اور آج آپ بتا رہیں کہ کوئٹا اس نے ٹریول کرنا شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے اور اسے محفوظ رکھے کیونکہ کوئٹا کا تاثر ہمارا ہم نے ہم لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے آپ نے دیکھے نا یہاں جس کو پکڑتے تھے شہباز کو بھی کوئٹا لے گئے عمران ریاض کو بھی کوئٹا لے گئے تو کوئٹا انہوں نے ایک کائنڈ آف ایک تو پہلے ہمارے بلوچستان میں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ہم جو ہے محروم علاقہ ہے ہمارا اور ہمارے ہم فسیلٹیز نہیں ہیں تو انہوں نے کائنڈ آف اسے کالا پانی اور گوانتا ناموں بے ٹائپ امیج دیا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے جس بندے کو بہت زیادہ ظلیل کرنا ہے رگیدنا ہے خراب کرنا ہے اسے تو اسے آپ کوئٹا لے جائیں اور وہاں اس کا مچ جیل میں پہنچائیں اور اس کا وہاں کیس کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کوئٹا کو بلوچستان کی ترقی پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور بلوچستان کو بھی ہمارے مین سٹیم ایریا میں شامل کیا جانا چاہیے اسے گوانتا ناموں بے کا سٹیٹس نہیں دینا چاہیے اسے کالا پانی نہیں کہنا چاہیے اور وہاں عمران خان کو اس کیس میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا کیونکہ جب اس کی میسز نے آکھ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ عمران خان کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ نہ بنائیں یہ ہمارے ساتھی جگڑے تھے جس کی وجہ سے وہ قتل ہوا ہے میرا حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب فیاض بیلانہ صاحب میں نے صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جناب عمران خان صاحب ان کے چند ساتھیوں کے ناقابل زمانت وارنٹ ہوئے ہیں اور پاکستان میں بہت اچھے وکلہ نے جس میں ہمارے جو ایک ہیں خوصہ صاحب بھی ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک جسٹس ہیں انہوں نے سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ انہوں نے ملٹری کوٹس کے اگینسٹ سپریم کوٹ میں درخواست طائر کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ساید یعنی ملٹری کوٹس کے حوالے کیا جائے یعنی مائنس عمران خان کا سلسلہ نکل نہیں رہا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یعنی سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ یا تو ان کو قانون کیے گا ہی نہیں تو دو یو تینک کہ ملٹری کوٹس کا اختتام ہو جائے گا پوسیبل ہے سابق چیف جسٹس پاکستان جواد اس خواجہ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں ان کا تعلق چکوال سے ہمارے میں جانتا ہوں انہوں نے ریٹائرمنٹ جب یہ چیف جسٹس بنے تھی یہ تھوڑے عرصے کے لیے تھے مہینے ڈیڑھ کے لیے چیف جسٹس بنے تھی ایج وائز اور اس میں ٹرن آپ کو ملتی ہے آپ کی ایج تو انہیں ٹائم بہت تھوڑا ملا تھا لیکن انہوں نے اس طوران ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ اردو کو نافذ کیا جائے اس آرڈر کو آگے امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اور ان کی میسز نے لاہور میں ایک سکول بنایا ہوا ہے اور دونوں چھوٹے بچوں کو گریڈ ون سے گریڈ فیف تک وہاں فری بچوں کو جن بچوں کو ضرورت ہے پڑھائی کی یہ دونوں انہوں نے دو تین کمروں کا ایک سکول بنایا ہوا ہے اور دونوں میاں بیوی وہاں چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سمپل سادہ زندگی میں رہنا چاہتا ہوں اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا لیکن اب وہ دلچسپ بات ہے کہ وہ اس آرمی کورٹ کے اگنسٹ آئے ہیں اب ایکس چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب وہاں کورٹ میں کھڑے ہوں گے کالا کورٹ پہن کے اور وہاں جب سامنے تاب اندیال جو ان سے بہت جونئی رہے ہیں وہ جب سامنے کھڑے ہوں گے اور تاب اندیال کے ساتھ اور باقی جو ججز ہوں گے تو انہیں سب کو اپنے اپنے گاؤن میں نہیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج ہمارے ایک اتنے سینئر ایکس چیف جسٹس آف پاکست چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہاں کورٹ پہن کے آکے کھڑے ہونا پڑا ہے تو دیر اس سامتنگ اور پھر ساتھ اتزاز احسان اور لطیف کوسا اور بابا روان اور سلمان اکرم راجہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے اور عمران خان نے ایک سمارٹ موو پتہ نہیں اسے کیسے خیال آ گیا ہے یا شاید وقتی ضرورت تھی اس نے ایک یہ کام کیا ہے کہ جب سے وہاں عام لوگوں کے ملنے پر مسئلہ بنایا ہے کہ عمران خان سے نہیں مل سکتے یہ عام لوگوں کو ملنے کے بعد گرفتار کر لیا جاتا تھا حالانکہ اب وکیلوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود روزانہ وہاں بڑے دودھ راز علاقے سے تلہ گانگ چکوال میاں والی کھاریاں گجرات گجران ہر ڈسٹرک سے ڈسٹرک بار اور تحصیل بار کے گروپس لائرز کے عمران خان کو جا کے مل رہے ہیں اور عمران خان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ لائرز کا ایک یہ ہوتا ہے تاثر کہ انہیں اریسٹ نہیں کریں گے جو اریسٹ کرنے آیا گا تو وہ پہلے کہے گا مجھے ورنٹ دکھاؤ اور اگر اریسٹ کر کے لے جائیں گے تو اس کے باقی جو وکیل ساتھی ہوں گے وہ فوری طور پر اس کی زمانتیں موو کریں گے اور فوری طور پر ان کی زمانتیں موو ہوں گی کوٹس کو ان کو پتا ہے کچھاری کا پتا ہے انہیں وہ فوری طور پر انہیں ریلیز کروا لیں گے یا جو بھی سلسلہ ہوگا یا وکیل پوری وکیل برادری جو ہے وہ اتجاج پہ اترائے گی یا وہ بائیکارٹ کر دیں گے تو پورا سسٹم ایک عدالت کا رک جائے گا تو یہ ایک محفوظ ترین وکٹ تھی جس پہ عمران خان نے جا کے کھیلنا شروع کر دیا انہیں کھیلانا شروع کر دیا اور اب عمران خان نے انونس نہیں کیا لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے لوگ میرے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں جتنی سیٹیں کھالی ہو رہی ہیں ٹکٹس کی یہ ساری ٹکٹس میں لائرز کو دوں گا اور ان ینگ لائرز کو دوں گا جو واقعی جن میں جذبہ ہے اور جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں سیول سپریومیسی کی حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں ملک میں رول آف لاغ کی حوالے سے بات کرنا کام کرنا چاہتے ہیں اور سپیشلی عمران خان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اتصاب اور انصاف کی بات کرتا ہوں تو وہ اتصاب اور انصاف کی جو منزل ہے اس کا راستہ بھی انہی کوٹس کچہری سے ہو کے گزرے گا تو یہ عمران خان کی لرننگ ہوئی ہے اس سارے پراسس میں اور اب آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ لائر سے مل کے آتے ہیں لائر کے ڈیلیگیشن عمران سے مل کے آتے ہیں تو وہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ممبرشپ فارم سائن کر کے آتے ہیں روزانہ پتا چلتا ہے کہ آج ایک سو نے سائن کر لی ہیں آج ڈیڑھ سو نے سائن کی ہیں آج ستر وکیلوں نے سائن کی ہیں تو یہ عمران خان ایک پورا ایک الگ پورا گروپ بنا رہا ہے اور شنید ہے کہ اگر یہ آرمی کوٹ والا سلسلہ اس پہ اگر کوئی بند نہ باندھا گیا تو یہ ساید ملک گیر وکیل تحریک اعلان کر دیں گے اور یہ اسی طرح کی تحریک ہوگی جس طرح کی افتخار چودری صاحب کی بھالی کے وقت ہوئی تھی اور اگر کالا کوٹ روڈ پہ نکل آیا تو یقینا یہ جو بھی ہمارے پالیسی ساز ہیں آہ نہ اقبت اندیش قسم کے پالیسی ساز جنہیں کل کا احساس نہیں ہیں کہ کل کیا ہوگا حالانکہ انہیں ابھی تک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ابھی اتنے دنوں میں کتنا نقصان ہو چکا ہے ملک کا اب یہ رونر ہوتے ہیں کہ یہ آور سیز پاکستانیز نے ریومیٹیسز جو بھیجتے تھے وہ ٹوائل پوائنٹ اینٹ آلموس تھرٹین پرسنٹ کم ہو گئی ہیں اور اس تھرٹین پرسنٹ کم ہونے میں بھی آپ دیکھیں تماشا کہ اپنے حضرت صاحب ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ عاصف صاحب نے جو کمال کیا اور سپیشلی انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کے آور سیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا آپ اس پر بات کریں گے تو آگے چل کے میں اس کی ڈیٹیل وی آپ کو بتا ہوں بہت شکریہ اور میں بالکل آپ سے وہ سوال کروں گی سر یہ سلمان اکرم راجہ تو میاں صاحب کی وکیل ہوا کرتے ہوتے تھی نہیں جو وکیلوں کا وکیلوں کا ایک ہوتا ہے وکیلوں کا یہ وکیل وکیل ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اتزاز احسن جب میاں نواز صریف صاحب بری بری فنس کے تھے اس میں سزا موت والے مقدمے میں اٹک کلے میں تھے تو مری کلسوم نواز مرہومہ اللہ انہیں انہوں نے کلسوم نواز چل کے گئی تھی اتزاز احسن کے گھر تو اتزاز احسن نے وقالت نامہ سائن کر دی دیا تھا بغیر پوچھے پیپلز پارٹی سے اور پھر پیپلز پارٹی کو بعد میں وضعات دی تھی کہ میں وکیل ہوں اور میرا کام یہی ہے میں بطور وکیل پیش ہو رہا ہوں میں بطور پارٹی کرکن شامل نہیں ہو رہا وہاں پیش نہیں ہو رہا کوٹ میں آپ اگر چاہیں تو میری ممبرشپ رہنے دیں آپ اگر چاہیں تو میری ممبرشپ معتل کر دیں یا مجھے پارٹی سے نکال دیں میں کیس لڑنے کے بعد کیس سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ اپلیکیشن دے دوں گا پاکستان پیپلز پارٹی جائن کرنے کی آپ نے مجھے اگر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں از ایر ممبر جائن کروا دیا تو ٹھیک نہیں تو آپ کی مرضی میں اپنا پروفیشن نہیں چھوڑ سکتا یہ اتضاد حسن صاحب نے اس وقت آتا تو آج اگر عمران خان کے ساتھ کوئی وکیل آ رہا ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کبھی نون لیگ کے بھی کیسز لڑے ہوں گے اتضاد حسن نے بھی لڑے ہیں اسی طرح خوصہ صاحب نے بھی لڑا ہوگا کوئی نہ کوئی کیس ان کا تو یہ وکیل ہیں یہ لڑتے رہتے ہیں کیسز کسی کے لیے بھی اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رائٹ پہ ہے اور اس کے اگنس جو کچھ کروائی ہو رہی ہے وہ رانگ ہے تو اس لیے سارے وکیل جو عمران خان کے پی سی آکے کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھیں کہ حامد خان صاحب جو اتنے ناراض تھے درمیان میں عمران خان صاحب سے ان کی مختلف فیصلوں کی وجہ سے اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت حامد خان بھی ان کے ساتھ ڈٹکے کھڑے ہیں اور حامد خان کی بہت سی ہے جونئر وہ کلامیں اور پاکستان بھر کے جو وکیل عمران خان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ حامد خان بھی ہیں میرا یہاں کوئی قویسٹن ہے کہ یہ جو الیکشن ہے پاکستان کا لڑنا لڑنا میری جناب مصطفیٰ خر سے بزاتے خود بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اب الیکشن پاکستان کا لڑنا شریف آدمی کے بس کا روگ نہیں کیونکہ ایک الیکشن کے لیے پانچ چھے کروڑ لازمی چاہیے اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے رشبت بھی لے گا اور ہر کام کرے گا یہ مگر یہ جو عمران خان صاحب ینگ لوئرز کو لے کے آ رہے ہیں I don't think so کہ ان کا تپڑ جو ہے وہ پانچ کروڑ یا چھے کروڑ ہوگا الیکشن لڑنے کے لیے بڑا دلچسپ آپ نے بہت اچھا question کیا لیکن عمران خان is a totally a new phenomena in پاکستانی politics مصطفیٰ خر سب رہ رہے ہیں بہت پرانے ساٹھ ستر اسی دہائی اور نوے کی دہائی کی پاکستان انہوں نے تو چھوڑی دیا وہ کہتے ہیں میں تو آپ جس میں آنا ہی نہیں چاہتا میں آج کے politics کی بات کرتا ہوں میں آج کی politics کی آپ کو ڈائنمکس بتاتا ہوں ابھی جب یہ ڈال کا مسئلہ ہے کسی کے اپنے مسائل ہیں اور ان کی یہ کچہریاں اور یہ سارے کیسے ہوگا تو عمران خان نے live ایک دن جا کے اپیل کی تقریباً ڈائی تین گھنٹے میں پانچ کروڑ روپیاں گٹھا ہو گیا اور وہ پھر ان لوگوں کو ان کے چیکس بنا کے بھیجے گئے جو ان کے جو لوگ ریسٹ ہوئے تھے ان کے گھر والوں کو اور پھر وکیلوں کو فیسیں دی گئی ہیں اور وہ ساری زمانتیں ہیں اور وہ سلسلہ ہوا عمران خان اس وقت جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر ہے خود اس کی اتنی مانتا ہے کہ عمران خان اگر اناؤنس کر دے گا کہ یہ میرے کینی ڈیٹ ہیں اور مجھے ان کے کینی ڈیٹ سے الیکشن لڑنے کے لیے مجھے الیکشن فنڈ چاہیے یقین مانیں اوورسیز پاکستانی ایک کروڑ دس لاکھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں سے ہر بندے نے اگر سو سو ڈالر بھی بیجنا شروع کر دیا تو عمران خان اتنے پیسے جنیڈیٹ کر دے گا اور ان کینی ڈیٹس کو دے دے گا کہ یہ لو جاؤ لڑو الیکشن ہے ایک بات دوسری بات میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں عمران خان کو اگر لائر کوئی نہیں لڑ سکے گا عمران خان اوورسیز پاکستانیز کو کہے گا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتے پہلے میرے پاس پروگرام میں آیا تھے تابش توفیق تابش توفیق ابھی کچھ دن پہلے عمران خان کو مل کے آئے ہیں ہمارا کینیڈا کینیڈا کا ایک ینگ آدمی ہے کراچی کے رہنے والے ہیں وہاں کیٹل فارمنگ کا ان کا بزنس ہے یہاں بھی کیٹل فارمنگ اینڈشیپ گوٹ فارمنگ کرتے ہیں ریال سٹیٹ کے بہت اچھے ایجنٹ ہیں ینگ ہیں انرجیٹک ہیں اور پی ٹی آئے کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں یہ عمران خان سے مل کے آیا تھے اور عمران خان کو انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کراچی کے دو ہلکے فلان فلان دو ہلکوں سے میں الیکشن کا امیدوار ہوں اگر آپ مجھے ٹکٹ دیں گے تو میں پاکستان کینیڈا چھوڑ کے کینیڈا کی سٹیزنشپ چھوڑ کے میں وہاں کے الیکشن کراچی سے لڑوں گا ابھی کل انانس ہوئی ہے پی ٹی آئی سندھ اور اس میں تابشت افیق صاحب کو سیکٹری فائنانس بنایا گیا ہے اب باقیدہ افیشل نوٹفکیشن جو ہو گیا ہے اس میں تابشت افیق کو سندھ پی ٹی آئی کا فائنانس سیکٹری بنا دیا گیا ہے اب تابشت افیق صاحب انقریب چلے جائیں گے پاکستان اور وہاں جا کے یہ سندھ کی پی ٹی آئی کے معاملات سمع لیں گے اس طرح کے اوبرسیز پاکستانی ہمارے پاس اتنے ہیں کینیڈا میں امریکہ میں یوکے میں آسٹریلیا میں دنیا بھر میں یورپ میں سپین میں کہ وہ جا کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں دو سو بہتر ہلکیں ہیں پاکستان میں دو سو بہتر ہلکوں میں سے امران خان کو میکسیمم اگر اچھے کینیڈیٹس کہیں مسنگ ہوں گے تو وہ پچاس ہاٹھ سو ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ہر جگہ اس کے پاس اچھے کینیڈیٹس موجود ہیں اوبرسیز پاکستانی سے لے جائیں گے لائر سے لے جائیں گے لوگ فنڈ کر لیں گے لیکن لوگوں میں اس وقت جذبہ ہے لوگ ایک دفعہ اب ضد بن چکے ہیں ہماری مقتدر ہلکے یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ امران خان کو مائنس کر لیں اور یہ ہو جائے یہ ہمارا امران خان کا جو بخار ہے اس قوم کا تب ہی اترنا ہے جب ایک دفعہ انہوں نے اسے پرائیم میسٹر دوبارہ بنا کے چھوڑنا ہے ہماری قوم ہے زدی سی یہ جب زد پہ آ جائے تو اس میں یہ اپنا بھی نقصان کر لیتے ہیں اگلے کا بھی کر لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے یہ ایک دفعہ یہ کر کے چھوڑیں گے چاہے اس کے بعد یہ ان کا کمیاب ہو یا نہ ہو اب تو اگر ہمارے مقتدر ہلکے یہ سوچ رہے ہیں کہ امران خان کو مائنس کرنا یا امران خان کا اتنی جو ایک زور ہے اس کا زور توڑنا ہے تو ایک دفعہ جتوا کہ امران خان کو پھر کوئی توڑنے کا سبب کریں اگر آپ کہیں کہ الیکشن میں ہی نہیں جانے دینا امران خان کو اور امران خان کو جیتنے ہی نہیں دینا اور باپس کرسی پہ بیٹھنے ہی نہیں دینا تو اس میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہاں آپ ایسی کوئی سکیم لڑائیں آپ ایسا کوئی پلان کریں کہ امران الیکشن بھی ہو جائیں امران خان جیت بھی جائے کرسی پہ بیٹھ بھی جائے پھر آپ اس کا زور کوئی کم کرنا اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ اس زور کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان کے زور کو امران خان کی شخصیت کو امران خان کی پاپولیٹی کو امران خان کی ایکسپٹیبلیٹی امانگ میسز کو ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی یوز کر سکتے ہیں امران خان وہ بندہ ہے کہ اگر پتہ نہیں وہ کن مسئلوں میں الجا ہوا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اس وقت مسئلوں میں الجا ہوا ہے لیکن اگر حالات نارمل ہوں اور امران خان ایک دن سپورٹ کے اناؤنز کرے کہ کل سے ہم نے منرل وارٹر نہیں پینا یہ جو باٹل وارٹر ہے یہ نہیں پینا ہم نے پوری قوم نے ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے گھر میں فیلٹریشن پلانٹ لگانے چھوٹے چھوٹے یا فیلٹریشن جگ لینے ہیں یا ہم نے کلین وارٹر پویں سے نکال کے پینے ہیں ہم نے یہ جو منرل وارٹر والی ہماری کمپنیز جو آ رہی ہیں ان کو نہیں ہم نے آگے چلنے دینا یہ ہمارا پیسہ ضائع کر رہے ہیں یہ باٹلز بناتے ہیں یہ باٹلز پھینکتے ہیں یہ انوارمنٹ پلوشن پھلاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں اس کر دے یقین مانے آدھا پاکستان صبح سے بریک لگا لے گا عمران خان ایک دن اٹھ کے کہہ دے کہ یہ شجرگاری کا مہم ہے پورا پاکستان اپنے فرنٹ یارڈ میں بیک یارڈ میں یا اپنے کچن میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں سبزی اگانا شروع کر دے پورا پاکستان یقین مانے اس طرف چڑھا جائے گا اور ہمارے بہت شکریہ سبزی منڈی پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا عمران خان اپیل تو کر کے دیکھے کوئی اچھے کام کی صفائی کی اپیل کرے کہ اس سنڈے کو میں بھی جھڑو پکڑوں گا پورا پاکستان جھڑو پکڑے اور اپنی گلی اپنا محلہ اپنا شہر صاف کریں چلیں باہر نکلیں تو عمران خان یہ کام لے سکتا ہے لیکن عمران خان کیوں کہ ابھی انہیں عدالتوں میں گسیٹ رہے ہیں ابھی کوئٹہ کراچی کی سیر کرا رہے ہیں اس سے کوئی اچھا کام نہیں لینا اگر قوم اس کی مانتی ہے بات تو اس سے اچھا کام لو اور اگر سر آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ بلکہ تھوڑا سا آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا جناب آصف خواجہ صاحب اس سے پہلے بلکہ میرا سوال ہے پاکستان کے پاس کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں اور آرمی کو جب الیکشن میں لانے کا تھا تو عمران خان ایک ہی بات کہتے تھے الیکشن کروائے جائیں تو انہیں کہا جی فنڈز نہیں ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے پیسہ نہیں ہے آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے رہا خواجہ جو چیئرمن سینٹ کے لیے جو پاس ہوا ہے بل منظور ہوا ہے اس میں سر دونوں پارٹیوں کے جتنے لوگ اسمبلی میں موجود تھے سب نے اس کو پاس کیا ہے کہ چیئرمن سینٹ میں جو موجود تھے اور سینٹ میں پیٹے جو لوگ بھی موجود تھے کہ چیئرمن سینٹ جو ہوگا اس کو تاہیات مرتے دم تک بعد میں اس کی بیوی کو بھی آٹھ ملازم دیے جائیں گے لائف ٹائم سہولتے دی جائیں گی گاڑیاں دی جائیں گی پٹرول دی جائیں گی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے غریب آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے یہ آج چیئرمن سینٹ کے لیے ہے کل آپ کے جنرلز کے لیے ہو جائے گا پرسو آپ کے پرائم نیسٹرز ایکس پرائم نیسٹرز تو عام عوام کو جینے کا کوئی حق نہیں اچھا یہ انہوں نے خفیہ وردات ڈالی ہے انہوں نے لٹرلی اپنے جو ان کے سینٹرز تھے ان سے اس طرح سائن کر رہے ہیں کہ یہ کچھ مرات ہیں جی چیئرمن سینٹ کی اس پر یہ سائن کرنا ہے یہ وہ یہ تو بعد میں جاوید نور ایک رپورٹر ہیں انہوں نے پوری ڈیٹیل نکالی ہے اور انہوں نے یہ ساری ایکسپوز کی انہیں کہ اس ڈیٹیل میں یہ جو مرات کا بل ہے اس کے اندر تو یہ پوری ڈیٹیل ہے اور وہ نٹی گریٹیز اب ساری سامنے آئی ہے تو اس کے بعد ان کی اتنی بدنامی ہوئی ہے اب یقیناً انہیں یہ ریورس کرنا پڑے گا اگر یہ ایسے پاس ہونے دیتے ہیں اور اسے انپلیمنٹ ہونے دیتے ہیں تو یقین مانے یہ اگلی حکومت آنے کی دیر ہے اگر کوئی ناموافق حکومت ان کے ناموافق صادق سنجرانی اور پیپلز پارٹی اور مسلم جیگ نون کے مخالف کوئی عمران خان جیسی حکومت آگئی تو یہ دیر نہیں لگائیں گے آپ کو یہ یاد ہوگا ایسی ہی ایک ورداد پنجاب اسیمبلی میں بھی ہوئی تھی ایک قرارداد ایسی وہاں بھی پیش ہوئی تھی اور ایک بل لے کے آئے تھے اپنے عثمان بزدار صاحب مشہور و معروف عثمان بزدار صاحب جو ہمیں ہم سب کو پہلے دن سے زہر سے برے لگتے تھے عثمان بزدار صاحب بھی ایسی عمرات چاہتے تھے ایک لمبا چوڑا ایک وہاں بل لے کے آئے تھے لیکن جب وہ عمران خان کے نوٹس میں لائے گیا اور عثمان بزدار کی کیابنٹ کے ایک بندے نے عمران خان کو بتایا کہ جناب عثمان بزدار صاحب یہ کر رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ نہیں یہ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے اسی واپس کریں اور وہ بل پھر ٹرن ڈاؤن ہوا وہ مرات نہیں اپروو ہوئی تھی وہ ایکزیکٹلی اسی طرح کی مرات تھی اب ان مرات میں کیا ہے کہ جی ان کو بارہ بندوں کی گارڈ میں لے گی ان کے بیوی ایک ٹکٹ ساتھ یا مسز کو لے جائیں یا بیٹے کو یا بیٹی کو بیرون ملک جب دورے پہ جائیں گے تو ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے جا سکیں گے اور کسی وقت بھی وہ پاکستان کے صدر پاکستان کا تیارہ پرائی منسٹر کا تیارہ یا آرمی کے سروسز کے چیف کا تیارہ کسی کا بھی تیارہ کسی وقت بھی وہ استعمال کر سکیں گے چیرمن سینٹ اس کے علاوہ ان کی جو تین سال چیرمن سینٹ رہا ہوگا ابھی موجودہ اور آگے کے نہیں جو پیچھے بھی تین سال چیرمن سینٹ روگ رہ چکے ہیں ان کو بھی یہ مرات ہوں گی اور انہیں گارڈز ملیں گے ان کو بارہ بندوں کا سٹاف ملے گا انہیں ایلیٹ فورس ملے گی آٹھ بندوں کی اتنی لمبی چوڑی ان کی مرات ہیں اور ان کے جو اس کی جو سواب دیدی ہیں وہ تقریباً ایک ہزار گناہ سواب دیدی بل جو ہے وہ فنڈز بڑھا دیے گئے ہیں سیلری بڑھا دی گئی ہے اس کے سٹاف کی سیلری بڑھا دی گئی ہے بندے رکھائر اینڈ فائر کی آثورٹیز بڑھا دی گئی ہیں اس طرح کا انہوں نے کیا ہے جیسے پتہ نہیں آسمان سے وہاں ڈالر ٹوٹ پڑے ہیں پاکستان میں اور ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا جلدی سے صادق سندرانی صاحب جو چیئرمنٹ سینٹ ہے ہمارے ان کو دے دی جائے اور اس میں پچھلے جو تین سال پہلے بھی رہے ہیں اور اس میں رضا ربانی صاحب فاروق ایچنایک پیپلز پارٹی والے یہ بھی تین تین سال چیئرمنٹ سینٹ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں ہاتھ دھولیں گے اب رضا ربانی صاحب کو کوئی پوچھے کہ وہ ساری زندگی بات کرتے ہیں انصاف کی اور انسانی حقوق کی اور مساوات کی اور جمہوری ازادیوں کی اور اس کی ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آئے گی آپ یہ بل اس پہ سائن کر رہے ہیں اپنی مرات لینے کے لیے فاروق ایچنایک صاحب ساری زندگی کالا کورٹ پین کے عدالت میں کھڑے رہے ہیں میں سر آپ سے اگری کرتی مگر سینٹ میں تو پی ٹی آئی کے بھی بہت سے عرق نین ہیں نا کیا بات ہے کہ پاکستان نے جہالت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے سینٹرز کوئی بھی ڈاکیمنٹ ویڈاوٹ ریڈنگ در گاوڈ ڈاکیمنٹ ویڈاوٹ ریڈنگ کی ہیں انہوں نے صرف انہوں نے کہا جی کہ یہ جی کچھ سوڑا سا وہ مرات ہیں اس پہ سائن کر دیں تو سب نے کر دی اور وہ پاس ہو گیا اور بعد میں پتا چلا اب وہ اپنا نام واپس لے رہے ہیں ایک جماعت اسلامی والے سینٹر مشتاک نے کہا تھا میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں میں نہیں سائن کرتا باقی سب نے کر دی ہے سینٹر مشتاک وہی سینٹر ہیں جو کہ آفیہ صدیقی صاحبہ سے ملے کے لیے بھی یہاں آئے تھے اور سینٹر مشتاک ہمارے سٹیشن کے اوپر بھی آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایون جو حاضر سروس اکیس اور بائس کریٹ کے ملازمین ہیں ان کا پٹرول ختم کیا جائے گاڑیوں کا کوٹا ایک ایک گاڑی آپ نے ملک فورڈ نہیں کرتا عام آدمی بس کھانے کے لیے پیسے سینٹر مشتاک اور یہ جماعت اسلامی میرا خیال ہے کرپشن میں جماعت اسلامی کے اس وقت جتنے پولٹیشنز ہیں ان کو وہ پھر بھی مچ بیٹر ہے ہاں نہیں جماعت اسلامی کا آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو جماعت اسلامی کا ایک سٹرکچر ہے ایک سسٹم ہے ایک ان کا بندہ جب ان کے جائن کرتا ہے جماعت اسلامی کوئی اسلامی جب یہ طلبہ یا جماعت اسلامی تو ان کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں پہلے بندہ ہمدھرد ہوتا ہے پھر میرے خیال میں رفیق ہوتا ہے پھر رکن ہوتا ہے تو اس طرح کے ان کے سلسلہ ہوتا ہے بڑے سٹیپ وائز ہوتے ہیں اور ان کے ابھی بھی سٹڈی سرکل ہوتے ہیں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے اور اس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس میں کیا وجہ ہے کہ اتنا اورگنائز ہونے کے باوجہ کراچی جہاں جماعت اسلامی سیٹیں جیتی ہیں پنجاب میں اور کئی اور جماعت اسلامی کو بھی سیٹ لے ہی نہیں پائی زیادہ جماعت اسلامی کے پی کے میں دیر سوات اور اسیریہ میں جیتی تھی پنجاب میں بہت عرصہ پہلے انہوں نے لاہور میں اور رحیم یار خان اور دیر آغازی خان کو ایک ایک سیٹ جیتی ہے سرگودہ میں آفزدری صاحب جب تھے ایک سیٹ جیت لیتے تھے پنڈی میں ایک ڈاکٹر کمال صاحب ایک ایک سیٹ یہ جیتے تھے ان میں اٹک میں کبھی ایک سیٹ ان کی ہوتی تھی اب یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گیا ہیں پاکستان میں کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ای جی آئی سے ہاتھ ملا لیا تھا ای جی آئی جب بنی تھی میاں نواز سریف صاحب کے ساتھ مل گئے تھے اسلامی جمہوری اتحاد اس وقت پھر یہ حنیف عباسی ٹائپ اور یہ سارے حنیف عباسی جماعت اسلامی کے تھے فیاضل حسن چون جماعت اسلامی کا تھا تو ان لوگوں کو اقتدار کی اور اقتدار کی خون کی لت لگ گئی تو انہوں نے پھر جماعت اسلامی کو خیر آباد کہا کہ یہ مستقل میاں نواز صریف صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر انہوں نے چلے گئے تو ان کی اپنی پارٹی خراب ہوئی جب یہ مکس ہوئے مکس ہونے سے پارٹیاں خراب ہوتی ہیں لیکن جب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے تھے کے پی کے میں تو اس وقت اگر یہ عمران خان کے ساتھ جڑے رہتے تو شاید انہیں بہتر ریزلٹ مل جاتے آج بھی انہیں اتنا گھومنے پھرنے کے بعد کراچی میں آج انہیں پھر بھی جائے آفیت پی ٹی آئی نظر آئی اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ اتنے عرصے بعد مل رہے تھے اور اب کراچی میں جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کے بلدیاتی تو آپس میں یہ رائیولز تھے سارے پی ٹی آئی والے ورسز جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی ورسز پیپلز پارٹی جو بھی وہاں کینیڈیٹ الیکشن لڑ رہے تھے اس دوران ان کے جو جھگڑے ہوئے تھے بلدیاتی الیکشن میں یوسیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے اور کانسلرز کے الیکشن میں انہوں نے ایک دوسری کے خلاف ایف آئی آرز کرائی والے دن پروڈیوس کرتے تو شاید انہیں ریزلٹ بھی مل جاتے لیکن چونکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی اپنی تمام طرف انکاریوں کے ساتھ موجود تھی تو پیپلز پارٹی والے انہیں کسی کو لالچ دے کے کسی کو ڈرا کے کسی کو دمگا کے کسی کو اس دن وہاں گیٹ بند کر دیا وہ گیٹ کے باہر کھڑے ہیں بچارے کہ ہم چیئرمین ہیں ہم نے اندر جا کے ووٹ ڈالنا ہے انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا جب تک کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگے اور وہ جیت رہیں گے مرتضی وحب اب یہ کل تک جب وہاں الیکشن بقیدہ ان کا ہاؤس شروع ہوگا سٹی گورنمنٹ کا کراچی کا میر کا تو وہاں اندر بھی تو سب نے جانا ہے تو وہاں یہ کس طرح پیش ہو سکیں گے اور جب یہ جو جو قرارداد یا جو جو پیش کریں گے وہ کس طرح اپروف کرا سکیں گے تو آگے چل کے شاید انہیں کچھ اور کرنا پڑے جتنی دھاندلی اب انہوں نے کی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے دھاندلی کرنی پڑے گی انہیں ان بندوں کو واقعی وہ سیٹیں خالی کرانے پڑیں گی انہیں ریزائن کرانے پڑیں گے تب جا کے مرتضی وحب چل سکیں گے ورنہ مرتضی وحب زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گے بہت شکریہ سر میلے سر آخری سوال ہے آپ سے اور اپنا نہیں میں درمیان میں سینٹ کی ایک بات مجھے یاد آگئی ہے جی سینٹ میں زرداری صاحب ایک اور باریک وردات کرنے لگے ہیں اور وہ وردات دو چار دن تک سامنے آئے گی وہ یوسف عزا گلانی صاحب کو چیرمن سینٹ بنوانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ نجم سیٹھی بھی اس پوسٹ پہ بھی ان کی نظر تھی کہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ آپ کو پتا ہے پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ میں بہت زیادہ پیسہ ہے اسپیشلی پی ایس ایل جب سے آیا ہے تو پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ پہ ان کی نظر تھی وہاں تو میاں صاحب اپنا زرداری صاحب جیت گئے زکاہ آشرف بن جائیں گے نجم سیٹھی نے اپنے آپ کو بیک اوٹ کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مزید خراب ہوں میں پیچھے ہو جاؤں وہ پیچھے ہو گئے ایک سٹیپ حالانکہ جگنو موسن جو ان کی مسز ہیں وہ لندن تک گئی ہیں میاں نواز ریف کے جا کے انہوں نے محنت ترلا کیا ہے کہ میری ایزمنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن زرداری کا وار زیادہ پنچ زیادہ زوردار تھا جو میاں صاحب برداشت نہیں کر سکے اور میاں صاحب کو نجم سیٹھی کو بٹھانا پڑا ہے زرداری صاحب بڑا کمال کے آدمی ہیں سپیکر قومی اسیمبلی پرویز اشرف آئینی عوضہ ہے وہ انہوں نے اپنا بندہ بنوا لیا چیئرمن سینٹ آئینی عوضہ ہے اب یہ صادق سنجرانی کو ریموو کرا کے وہاں یوسف عزا گلانی کو بنوانا چاہتے ہیں اور وہ بنوان لیں گے اسی پریشر میں اور یوسف عزا گلانی جب سینٹ کے چیئرمن ہوں گے تو جب ابھی فارغ ہوں گے آریف الوی صاحب کا ٹینئور پورا ہوگا تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان سینٹ کا چیئرمن ہوتا ہے تو زرداری صاحب کی نظر ہے کہ اس وقت یوسف عزا گلانی صاحب ایکٹنگ صدر ہوں گے اور چونکہ آئندہ الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کب ہوں تو جب تک اسیمبلیاں نہیں ہوں گی پروینشل اسیمبلیاں اور نیشن اسیمبلی تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ کو تو الیکٹ کرنے کا اختیار صرف اسیمبلیوں کا ہوتا ہے تو جب یہ الیکٹورل جو ہوگا کالج وہی خالی ہوگا سیٹیں خالی ہوں گی تو کوئی بندہ وہاں ویلیبل نہیں ہوگا نیا پریزیڈنٹ الیکٹ کرنے کے لیے تو پھر یوسف عزا گلانی جب چیئرمن سینٹ ہوں گے تو وہی قائم مقام صدر رہیں گے تا وقت ہے کہ نئے الیکشن نہ ہو جائیں تو زرداری صاحب بڑی دور کی سوچتے ہیں زرداری صاحب اس وقت پورے پلان میں ہیں اور اگلے دو چار دنوں میں وہ یہ پتہ پھینک دیں گے اللہ پاکستان کے حال میں پی ڈی ایم توڑ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں اللہ پاکستان کے حال کا ہمیوں ناصر رہے میرا سر کوئی کوئیسٹن ہے وی ار آلیڈی آؤٹ آف ٹائم اور آپ سے بات کرتے وقت ساہرہ ہمیں ہر چیز کا بڑا تفصیل سے جواب ملتا ہے جناب اوورسیز پاکستانی سور جناب خواجہ حاصف صاحب ہمارے جو ہیں منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی شیملیس اوورسیز پاکستانی لیونگ انگریزی بولنی آتی ہے امریکہ کینیڈا برطانیہ یورپ انہوں نے کہا کہ ریمیٹنس نہیں بھیجتے تو نہ بھیجو ہمیں میڈلیس سے آتی ہے دی اونلی نیڈ سم پیپل جو جو ان کے ہر مار اور وارس ہے جو انہوں نے کہا وہ ہر سال پاکستان آتے ہیں ویرائز ان علاقوں کے لوگ مگر اس میں سب سے فائن جو احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا وہ اپنا نے کروایا ہے جو امریکہ سے جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپولوجائز کریں آہ کوک اس کے بارے میں بتا دیجئے گا کسی نے ان کو مافی مانگنے کا میاں صاحب سنائے آ رہے ہیں اور وہ الیکشن کو لیڈ کریں گے کمپین کو آہ نواز ٹریف صاحب تو کیا انہوں نے مافی کا کہا ہے نہیں خاجہ صاحب نے دوسرے دن پھر سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی سٹینڈ بائی میں اپنے موقف پہ قائم ہوں میں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے وہ تو انتہائی وہ جو کہتے ہیں نا شرم ہوتی ہے حیات ہی ہے وہ خاجہ صاحب کے لیے نہیں ہوتی وہ واقعی دنیا کو لچر دیتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیات ہی ہے خاجہ صاحب کوئی شرم حیات نہیں آئی یہ خاجہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پاؤں پر کڑاڑی ماری ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا تھا تو میں نے جنرل باجوہ کو فون کر کے کہا تو انہوں نے کہا اچھا میں ٹھیک کر کرتا ہوں اور صبح یہ جیت کے عثمان ڈار ہار گیا صبح جب ریزلٹ آیا یہ رات کو ہار رہے تھے تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہاں میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا تھا اس کا مطلب ہے یہ آرمی کی مدد سے جیتے تھے اس سے پہلے ان کا تعرف یہ ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک میں جب انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو یہ گو ڈاؤن افیسر تھے گودام افیسر اردو میں گودام افیسر ہوتا ہے انگلش میں گو ڈاؤن افیسر کہتے ہیں اس کو یہ ایم سی بی میں گریڈ تھری کے گو ڈاؤن افیسر تھے سیال کوٹ سے انہوں نے جاب شروع کی تھی وہاں ایم سی بی میں رہے پنجاب بینک میں بھی رہے تو یہ بیسیکلی گو ڈاؤن افیسر کو جب اس حد تک ترقی مل جائے سیاست میں کیوں کہ مقابلے میں کوئی فردوس حاشقوان اور اس طرح کے کریکٹری ایم سیال کوٹ سے سامنے آتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ جیتے رہے ہیں خاجہ صاحب اور گپ باز ہیں فکڑ باز ہیں ہر قسم کی بات مو سے نکلتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں انہوں نے ابھی جو کہا ہے کہ یہ شیملیس پیپر ہیں امریکہ کینیڈا میں رہنے والے تو شیملیس تو بے شرم لوگ ہی ہوتے ہیں اور ان بے شرم لوگوں میں ان کی ایک بیٹی نہیں دو نہیں تین بیٹی ہیں جو امریکہ میں رہتی ہیں ایک بیٹی ان کی مہنہٹر میں رہتی ہے اور وہ جو جس اپارٹمنٹ میں رہتی ہے وہ ملینز آف ڈالرز کا اپارٹمنٹ ہے وہ اے سٹس بیانڈ مینز کا بہت بڑا ایک سکینڈل ہے دوسری بیٹی ان کی بروکلین میں رہتی ہے اور وہ بھی بڑے مہنگے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے اور بیٹیاں کرتی کیا ہیں وہ جابز جو ہیں اور ان کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ وہاں رہ سکیں جہاں وہ رہ رہی ہیں تو خاجہ صاحب نے تو خود جو ہے وہ ایک ایسی طرف انہوں نے پتھر پھینک دیا ہے کہ اب چھینٹے واپس ان پہ ہی پڑیں گے انہیں بتانا پڑے گا پھر انہوں نے کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی وہاں ڈانس انسٹرکٹر ہے ڈانس سکھاتی ہے ڈانسر ہے تو خاجہ صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں میری بیٹی ڈانسر نہیں ہے میری بیٹی فٹنس سنٹر میں ڈانس سکھاتی ہے اوہ بھائی فٹنس سنٹر میں زمبا ایک فٹنس کا ایک اسٹائل ہوتا ہے زمبا کراتی ہوگی آپ کو خاجہ صاحب پوچھ پہ ان پہ پتھر آتے رہیں گے لیکن خاجہ صاحب کمال ڈٹائی سے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نون لیک کے اندر کے لفٹ کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے شباز شریف صاحب نے کہا ائرپورٹ پہ شباز شریف نہیں پہنچ سکے تھے تو خاجہ صاحب نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ہمارا تو ائرپورٹ جانے کا کوئی پلان ہی نہیں تھا انہوں نے خود ایکسپوز کر دیا کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا حالانکہ شباز شریف کہہ رہے تھے کہ لاہور کی سڑکوں پہ اتنا رشتہ کہ میں ائرپورٹ نہیں پہنچ سکا اور یہ نہیں پہنچ سکے تھے یہ خاجہ صاحب شباز شریف صاحب کی ٹیم میں ہیں اور مریم نواز کی ٹیم الگ ہے مریم نواز کی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں یا میاں صاحب پرائیم منسٹر بنے چوتی دفعہ یا مریم نواز بنے لیکن خاجہ آصف صاحب یہ چاہتی ہے کہ شباز شریف کا یہ سلسلہ یہی چلتا رہے اسی سلسلے میں انہوں نے یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے ایک اور پروگرام میں انہوں نے محمد مالک کے کلیوین پروگرام میں خاجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بات ہوئی کہ عمران خان نے وہ بھیج دیا میاں صاحب کو باہر تو خاجہ صاحب نے فوراں کہ عمران خان نے تو نہیں بھیجا تھا انہیں تو پنڈی والوں نے بھیجا تھا اور عدلیہ کو بھی انہوں نے ہی منیج کیا تھا یہ پروگرام میں انہوں نے کہا کہ پنڈی والوں نے میاں صاحب کو باہر بھیجا تھا عمران خان نے نہیں بھیجا تھا اور عدلیہ کو بھی انہوں نے ہی منیج کیا تھا پنڈی والوں نے منیج کیا تھا یہ خاجہ صاحب ایسے کمال کے آدمی ہیں انہیں احساس نہیں ہوتا انہوں نے شیملیس ہمیں عاصف صاحب میرا خیال ہے سٹلپ آف ٹانگ ہو گیا ان کا مگر بڑا علمیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے پولیٹیشنز آپ دیکھیں انکم بیونڈ ریسورسز اور ان کی اپنی بیٹیاں ہیں بدکسمتی اس میں ایک اور خاجہ صاحب نے جو بات کیا ہے نا کہ یہ ریمیٹسز ہمارے یو اے ایسے اور میڈل ایسے اور گلف کنٹریز سے آتے ہیں اور وہ ہر سال وزٹ کرتے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں ابھی جو تازہ ترین سٹیٹس آئی ہیں اس کے مطابق ہمارے ہاں ریمیٹسز پسلے ایک سال میں تھرٹین پرسنٹ کم ہوئی ہیں اور ان تھرٹین پرسنٹ میں اگر مزید دیکھیں تو سکسٹین پرسنٹ سعودی عرب سے کم ہوئی ہیں اور نائنٹین پرسنٹ یو اے ای سے کم ہوئی ہیں امریکہ اور کینیڈا سے اتنی کم نہیں ہوئی جتنی وہاں سے ہوئی ہیں پوری دنیا سے تھرٹین پرسنٹ ریمیٹسز کم ہوئی ہیں اور سعودی عرب سے سکسٹین پرسنٹ اور یو ای سے نائنٹین پرسنٹ اب خاجہ صاحب کا جھوٹ ساتھ جو ہے ان کے اپنے دیئے ان کے منسٹری کے بہت چکی ہماری خزانہ کے دیئے دادو شمار خاجہ صاحب کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فیض بھائی میرا آخری جو کنسرن یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اداروں نے سمجھ لیں یا جس سے جس کا بھی نام لے لیں ہمارے انیلسٹ کو بولنے سے منع کر دیا ہے ویر ایز وہاں پر ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو چیزیں آہ سکرپٹڈ فارم میں آ رہی ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کہے تھے یعنی پاکستان کی افواج کی بیزتی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے کوئی ایک انچ زمین نہیں بیچی جنگ نہیں جیتی انہوں نے بنگلہ دیش میں جو کیا پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ الفاظ جو انہوں نے اسمبلی میں کہے تھے وہی الفاظ اب سوشل میڈیا پہ لوگ سکرپٹ کی فارم میں لے کے آ رہے ہیں تو کیا آرمی ان کو will not hold him accountable for نہیں آرمی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ آرمی والے جو ہے اس وقت ادھر بیزی ہیں اور جب عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے فارغ ہوں گے تو اگلا نمبر مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا کیونکہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا بھی مطالبہ تو مریم کا ہے نا وہ لیول بھی تو کرنا ہے نا پلینگ فیلڈ کو اور پھر لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تپے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ذرا تھنڈا بھی کرنا ہے انہیں کول ڈاؤن کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف سختی کر رہے ہیں تو کل وہ مسلم لیگ نون کے خلاف سختی کریں گے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی نا یہی ہونا ہے کہ اگر میاں نواز صریف صاحب نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر عمران خان نے بھی لڑنا ہے اور اگر میاں نواز صریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور وہاں بندے سلاسل رہیں گے بہائنڈ بارز رہیں گے تو پھر عمران خان بھی الیکشن نہیں لڑ سکے گا اور عمران خان بھی بہائنڈ بارز رہے گا دونوں کی ٹی میں لڑیں گی الیکشن اور اگر لڑنا ہے تو پھر دونوں لڑنا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مریم کا ہے لیکن پھر لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پورے پاکستان کا بھی تو ہو سکتا ہے بہت شکریہ جناب فیاض بیلانہ صاحب ایوری ٹوزڈے ایوری تھرزڈے کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ جو لفظ مرض کی مرضی کے ہیں پولٹیکس میرا تو بالکل کھیل نہیں ہے نہ میں کوئی کوئی جنرلسٹ ہوں بٹ آئی لف پاکستان میری دل ماں کی محبت سے شرابور ہے اور یہ یقینا میری اگر ریزیویشن ہے تو آپ کی بھی ریزیویشنز ہوں گی آہ کورس جیسے فیاض بیلانہ صاحب نے کہا بہت شکریہ ان لوگوں کا جو انٹرنیشنلی ہمیں دیکھتے ہیں آہ ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں ایس یہ کمیونکیشن ہے جس میں میرا سوال ہوتا ہے بعض وقت سوال ظاہرہ اسی کے لحاظ سے آہ ہو جایا کرتا ہے تو آپ اس کو پلیز ڈکٹیٹرشپ کے قائل نہ رہیں ہم بات چیت کرتے ہیں فیاض بیلانہ صاحب کا بہت شکریہ اور فیاض بیلانہ صاحب آپ کے والد صاحب کی اس محفل میں ہی میری بلکہ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی وہ پاکستان سے آئی تھی اور پاکستان میں سنائے کہ ہمارے پروگرام کو ہیملٹن سے وہ حاضر بھی ہوئی ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ریکنائز کیا یہ آواز چینل کو اکنالج کیا بہت شکریہ آپ تمام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی اجازت دیجئے